بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینجل ویلوکس بہرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پشاوری نمکین گوشت کی ریسپی جو کہ ہے میری کزن کی ریسپی اس کے لیے ہم نے بیف لیا ہے اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا ہے تقریباً دو گلو گرام ہم نے بیف لیا ہے اور اس کے لیے آپ ہڈی والا زیادہ لیں گے بیف تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اس ریس پی کے لیے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم پریشر کوکر میں اس کو بنائیں گے ہم تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے آپ کم یوز کرنا چو چاہیں تو کم بھی یوز کر سکتے ہیں دو لارج سائز کے پیاز ان کو نارملی ہم نے چوب کر لیا ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اور ان کے براؤن ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے سوٹے کریں گے ٹھیک ہے جی تو پیازوں کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے وہ بھون لینا ہے آئل کے ساتھ جب آئل گرم ہوگا تب ڈ اس کے اندر نیکس چیز کیا آئیڈ کرنی ہے ہم نے اس کے اندر ادھرک لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ آئیڈ کرنا ہے جو کہ ہے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ان دینوں چیزوں کو میں نے کٹھے کر دیا تھا کرسر مشین میں تو ون ٹیبل سپون اس کو آئیڈ کر دیں گے اور ساتے کر لیں گے ایک دو میرک کے لیے اس کے بعد ہم آئل کریں گے اس کے اندر بیف ٹھیک ہے تو واش کیا ہوا بیف جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بیف جو ہے وہ زیادہ ہڈی والا نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے بڑی والی دو ہڈیاں ایڈ کر دی ہیں کیونکہ ہڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ زبردست آتا ہے اس ریسپی میں تو ہڈی والا گوشت لیجئے گا جو کہ بہت بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کو اچھی طرح سے سوٹے کر لیں گے اور ہم نے اس کو تب تک بھوننا ہے اس گوشت کو ان چیزوں کے ساتھ جب تک جو ہے وہ اپنا کلر یہ چینج نہیں کر لیتا اب ہم اس لیول پر ایڈ کریں گے دو لارج سائز کے ٹیماتر لیے تھے ان کو نورملی جیسے کٹتے ہیں چوب کر لیا کٹ لیا وہ ڈال دیں گے اور ٹیماتروں کے نرم ہونے تک ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اور گوشت کی بنائی ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے جب تک وہ کلر نہیں چینج کر لیتا ٹھیک ہے جی تو اس پر لیول پر ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں سوکھا دنیا جو کہ ہم نے دادلہ صاحب اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی مسل کے تو وہ ڈال دینا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ سوکھا دنیا میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سوکھے دنیا کے ساتھ اس کا فلیور جو ہے بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ انہائنس ہو جائے گا سوکھا دنیا ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرچ کا پاورڈر جو کہ ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس طرح سے سائڈوں پہ ہر سائڈ پہ کر کے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم ڈال رہے ہیں وائٹ ویپر یعنی کہ سفید میرچ پاورڈر وہ بھی ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر اس کے بعد نمک ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے ٹو ٹی سپون بعد میں اس کو چیک کر لیں گے اور اس کو ہم بعد میں جو ہے وہ بیلنس کر سکت ہی ہے اس لئے ڈما کی کوئی ڈنشن نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے ڈالتی اور گوشت کو کے اندر aí sırے گوشت جو ہے وہم اسی طرح سے بنائی کرتے جائیں گے ان مسالوں کے ساتھ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ساحبت زیرا جو کہ شہر ہے ون ٹی سپون بھر کر آپ نےو جو ہے وہ ساحبت زیرا اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آاا ھ اس نے سائل کر لینا ہے اور اس کو بھونتے جانا ہے بنائی کرتے جانا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اور جو ہے وہ مسالے ایڈ کرتے جانا ہے اب ہم گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون بھر کر اس کے اندر ٹھیک ہے چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ثابت جو ہے وہ پھر موں میں آتا ہے تو تھوڑا سا اچھا اس کا ایفیکٹ نہیں آتا اس وجہ سے میں نے گرم مسالہ جو ہے وہ پاورڈر جوز کی ہے آپ چاہیں تو ثابت گرم مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں مسالے ایڈ ہو گئے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے بنائی کرتے جائیں گے دیکھیں گوشت جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اور اس پانی کو جو گوشت نے چھوڑا ہے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے تو اتنا اس کو ہم نے پکانا ہے اس لیول پہ جو ہے وہ گوشت نے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اور کلر بھی گوشت کا جو ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے کافی نرم ہو گیا ہوا ہے گوشت ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم اچھی طرح سے اس طرح سے بنائی کرتے رہیں گے بنائی کرتے رہیں گے اور بیف جو ہے سوفٹ ہے اور آئل بھی چھوڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بیف نے آئل چھوڑنا ہے اس لیول پہ اب ہم اپنا جو ہے وہ نیکسٹ پروسس کریں گے وہ کیا ہے وہ ہے اس کے اندر پانی آئیڈ کرنا پانی جو ہے وہ ہم ایک گلاس بھر کر جو بڑا والا گلاس تھا میرے پاس ٹھیک ہے وہ بھر کر ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے پانی ایڈ کر کے آپ چاہیں تو ڈیڑ گلاس بھی ایڈ کر دیں آپ کو گوشت کے اکورڈنگ دیکھ لیجئے گا میں نے جو ہے وہ ایک گلاس بھر کر پانی کا ایڈ کیا اور اس کو اب ہم پریشر دے دیں گے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کا ٹھیک ہے گوشت کے اکورڈنگ ہے اگر آپ کا فریز ہو گوشت ہوگا تو آپ زیادہ پریشر دیجئے گا پندرہ منٹ ادروائز دس سے بارہ چودہ منٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تیرہ منٹ کا پریشر ہم نے دیا اس کے بعد آپ گوشت کی جو ہے وہ کرڈیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں گوشت میں تو تھوڑا بہت جو پانی ہے وہ باقی ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر اس کو ہم اسی طرح سے پکاتے رہیں گے اور اس پانی کو ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے ذرا سا پانی جب خوشک ہوگا پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دہی جو کہ ہم ڈال رہے ہیں دو ٹیبل سپون آپ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ادروائز کی بھی آپ کر سکتے ہیں دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکسنگ کر لیں گے اور جو ہے اس کو بنائی کرتے رہیں گے دیکھیں جب تک گوشت جو ہے وہ اب کافی زیادہ آئل ہاتھ چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے اس طرح سے اور پانی کو اچھی طرح س ملکہ کو خوش کر لینا ہے جب فولی پانی خوشک ہو جائے گا اور گوشت پانی چھوڑ دے گا آئی آئی آئل چھوڑ دے گا تب ہم نے اس کو تارنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس لیو پر آئیڈ کریں گے جب آئیل چھوڑا ہے گوشت نے اس میں بادام کا پاورڈر ہم ڈال رہے ہیں تو دو ٹیبل سپون آپ اس کے جگہ پہ کریم بھی ڈال سکتے ہیں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ اس نمکین گوشت کے فلیور کو بہت زیادہ انہینس کر دیں گے اور اگر آپ سکپ کرنا چاہے تو ان چیزوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب جی پانی خوشک ہو گیا ہے گوشت نے جو ہے وہ آئل جو ہے چھوڑ دیا ہے یعنی کہ تری جس کو کہتے ہیں وہ آ گئی ہوئی ہے تو ہمارا پشاوری نمکین گوشت بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزدہ دار بہت ہ آسان لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے کمینٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولے گا میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھی ریسپی یا ریمیڈی کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال دعو میں یاد رکھئے گا اور میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک اور مجھے انسٹاگرام اور فیس بوک پر فالو کیجئے گا اللہ حافظ